جھولا چھاپ ڈاکٹر نیلی نفجات ششو کی جان مریض کی حالت گمبیر جلا ادھکاری کاریالے امروحہ میں شکایت پتر لے کر آئے افتخار احمد محلہ لالباغ بنجاران قصبہ حسنپور پوچھتاش کرنے پر بتایا کہ میری پتنی شریمتی شبانہ پروین کی ڈیلیوری 1 فروری 2020 کو ڈاکٹر موبین یشدان نرسنگ ہوم رہرہ بائی پاس روڈ حسنپور میں ہوئی تھی افتخار احمد نے بتایا کہ میری پتنی کی ڈیلیوری پہلے نارمل ہو چکی ہے لیکن اس بار میں یشدان نرسنگ ہوم میں اپنی پتنی کو لے کر گیا تو ڈاکٹر موبین نے کہا کہ آپریشن ہوگا اور ڈاکٹر نے سنبھل سے جھولا چھاپ ڈاکٹر نیکرام کو بلا کر ماتر دس منٹ میں ہی میری پتنی کا آپریشن لاپروہی سے کر دیا جس سے میرے بچے کی جان چلی گئی اور مجھ سے پچپن ہزار روپے لے گ لیے اور میری پتنی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے پھر میں نے یشدان نرسنگ ہوم سے پیپر فائل مانگی تو فائل دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں سی ایم او کاریالے میں پیسہ دیتا ہوں میرا کچھ نہیں ہوگا افتخار نے بتایا کہ میں مزدوری کرتا ہوں اور اپنے بچوں کا پالن پوشن کر رہا ہوں میں نے آپریشن کے لیے پچپن ہزار روپے ادھار لیے تھے جلہ ادھیکاری مہودے سے نیائی کی اپیل چاہتا ہوں کیا نام ہے تمہارا میرا نام اسٹکار ہے کہاں رہتے ہیں آپ حسنپور رہتے ہیں کیا معاملہ ہے آج یہاں بتایا میری گھر والی کو اپرسن ہوا تھا یہ ایک فروری میں اپرسن کے تین دن بعد میں ٹانگ میں درد چالو ہو گیا میں نے دانکٹر سے بولا ہماری گھر والی کی ٹانگ میں درد ہے دانکٹر نے بولا کہ ٹانگ میں درد ہزار ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے اپرسن پیٹ کا کرا ٹانگ کا تھوڑے نہ کرا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیلیوری ہوئی تھی بڑے اپرسنٹ ہے لڑکی پیدا ہوئی تھی تین دن کے باہر وہ لڑکی بھی ختم ہو گئی چلو ہم لڑکی سکھات بھی نہیں کرتے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں دینی نہ دینی لیکن درد جو ہے ہوسپیٹل نے چالو ہوئا آپریشن کے تین نیرباد میں جب ہماری چھٹی کر دی ہوسپیٹل نے سات دن میں جب ہوترا چالو تھا میں نے گھر پہنچ کے پھر بھی گھر سلوٹ کہا پھر بھی میں نے یہ کہا تین بار میں سکھات لے گا پہنچا میری گھر والی کے ٹانگ میں درد ہے تو دھوکے میں رکھا کہ علاج کروں گا کروں گا دیڑھ مہینہ ہمیں دھوکے میں رکھا پھر مجبورن ہمیں یہاں ڈی ایم صاحب تو وہاں آنا پڑا ہم روحا مجھے دھمکی سے ایک بہا دیا کہ سالے بن کر آجوں گا یہاں سے باگ جو ورنہ میرے ہوسپیٹلز یہاں سے ورنہ پرسان کرے گا تو ہمیں بار بار آنکے ایسے تو اسپتال والے سے تم نے کہا کہ ایسا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بار اسپتال والے سے ہم نے سکھات کری ہمارے گھر والی کی تانگ ہو جارت ہے تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نام ہم نے پیٹھ کا اوپرسن کرا تانگ کا تھوڑے نہ کرا ہے اب ڈی ایم صاحب سے ملے ہیں آپ انہوں نے کیا کہا ڈی ایم صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ میں کاراوائی کروں گا آپ اپنے گھر پہنچو کھانے میں کوئی ڈیپورٹ شکایت نہیں کی سب سے پہلے ہم ڈی ایم صاحب کے پاس آئے ہیں ڈی ایویٹس پہ دال ہے ہاں ڈاکٹر جو سنبھل سے بلایا گیا تھا اوپرسن کرنے کے لیے اوپرسن کے تین دن کے بعد میں جو ٹانگ منزراز ہو گیا ہماری گھر والی کے ہم نے ڈاکٹر سے بولا ہماری گھر والی کی ٹانگ منزراز ہے تو اس نے ڈاکٹر نے بولا میں نے پیٹھ کا اوپرسن کرا ڈاکٹر نے کہا چلو پھر بھی علاج کرا دوں گا ہمیں ڈی ایم صاحب نے کہا ہم آپ کی کاراوائی کریں گے جرور آپ اپنے گر پہنچو ڈاکٹر موبین جیسدان ہسپیٹل ہسنپور